رن آف کچھ اور تھر پارکر کے قریب موجود مونسون کا مضبوط سسٹم کل کراچی اور ہیدر آباد پہنچے گا سسٹم کے باعث کل دوپہر کراچی ہیدر آباد اور دیگر ازلا میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسیٰ دھار بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے تین دنوں میں ڈیر سو سے دو سو میلی میٹر بارش کا امکان ہے بارش کے پیش نظر کل ہیدر آباد میر پو خاص سجاول بدین ٹنڈو علایار سانگر سمیت مختلف ازلا میں سکول بند رہیں گے ٹیکسوں کے نفاظ اور برشی کے بیلوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامیوں تاجروں کے جانب سے ہرتال اسلام آباد کراچی پشاور کوئیتہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بازار بند رہے لاہور میں ہرتال پر تاجر تنظیم تقسیم پشاور میں بھی احتجاجی ریلی پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ملکان کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے گجرات اور حافظ آباد میں بھی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ گئے سرگودھا راجنپور بہاولپور بہاولنگر سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش جاری بہاولنگر میں چھت گرنے سے دو افراد جانبھاک تین ادزخنی ہو گئے راجنپور میں سیلابی پانی سے حفاظتی بندوں میں شگاہف کا خطرہ لوگ اپنی مدد آپ کی تحت امدادی کاموں میں مصروح ملتان میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبھاک دو افراد زخمی ہو گئے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں چھتے گرنے کرنٹ لگنے سے انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس انتظامیہ کو بارشوں کے پیشن ازر الرٹ رہنے کی ہدا ہے سابق صدر عارف علوی کی وزیراعالہ علی امین گنڈاپور اور ناراض رہنماوں سے ملاقات ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق سابق صدر نے آتف خان جنید اکبر اور شکیل خان سے ملاقات کی عارف علوی نے رہنماوں کو وزیراعالہ کے قلاب بیانات دینے سے روک دیا آتف خان اور دیگر رہنماوں کی عارف علوی کو مخالفانہ بیان نہ دینے کی یقین دہانی عارف علوی کی رہنماوں کو جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی بینکوں کے سارفین کو پانچ لاکھ روپے فی اکاؤنٹ تک تحفظ فرہم کیا جائے گا سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ڈیپوزٹ پروٹیکشن بل کی منظوری دے دی ڈیپوٹی گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ پہلے ڈیپوزٹ پر تحفظ ٹھائی لاکھ روپے تک تھا آئی میٹ نے مسائل کو حل کرنے کے شرط رکھی ہے چیئرمن کمیٹی سلیم مانوی والا نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آئی میٹ ہی ہمیں کیوں بتاتا ہے ہم خود کیوں نہیں کرتے ڈیپوٹی گورنر نے کہا کہ گورنر عشت حسین کے دور میں اس پر سوچا گیا تاہم اس وقت آئی میٹ نہیں مانا پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز پہلے مرحلے میں پچیس ہزار روپے مہانہ وظیفے پر چھ ہزار انٹرنشپ آفر کی جائیں گی وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نوجوان قدم بڑھائیں روشن مستقبل منتظر ہے حکومت نوجوانوں کو بابقار طریقے سے مالی خودمختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے پہلے مرحلے کا دورانیا چھ ماہ ہے جس میں گزرشتہ دو برس میں ڈگری مکمل کرنے والے گریجوئیٹس کو ترجیح دی جائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اپنے قومی اسیمبلی بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی سینیٹر رضا ربانی کی رہائش کا آمد آصفہ بھٹو زرداری نے پی پی رہنمار رضا ربانی سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تاثیر کی اس موقع پر پیپلز پارٹی سے ان کے صدر نصار کھوڑو اور جنرل سیکرٹی وقار مہدی بھی موجود تھے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تیس کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رکن بیریسٹر دانیال چہدری کا نجی بل قومی اسیمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مجاوزہ بل کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز کے التوا کے باعث ضروری ہے ججز بڑھنے سے کیسز کی بروقت سمات فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا بل میں کہا گیا ہے کہ سائبر کرائم محولیاتی قوانین اور عالمی تجارت کی کیسز میں ماہرین کی ضرورت ہے ججز کی تعداد بڑھانے سے کسی جج پر غیر ضروری دباؤ میں کمی ہوگی بل قومی اسیمبلی کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں پیش ہونا تھا خیب پختنخواہ کی مشیر اطلاع بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ چیف جسس کی توصیح کے لیے آئین میں ترمیم سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کے مترادف ہوگی چیف جسس کو خود توصیح سے انکار کرنا چاہیے شریف خاندان کی وجہ سے ملک اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے مینڈر چھو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر غیر آئینی اقدام کر رہی ہے جس کے بھیانت تطائج ہوں گے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس 13 ستمبر کو طلب اجلاس میں ججز تقروری کے لیے رولز کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کی صدارت شوئیمین جیوڈیشل کمیشن چیف جسٹس او پاکستان خاضی فائز عصہ کریں گے جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر میمبران اجلاس میں شرکت کریں گے ملک میں انٹینیٹ کی سوس روی کی بنیادی وجہ ساتھ سب میرین کیبلز میں سے دو میں خرابی ہے پی ٹی اے کے مطابق ایک کیبل کی مرامت کر دی گئی ہے انٹینیٹ کی صورتحال بہتر ہوگی دوسری کیبل میں خرابی اکتوبر کی آغاز تک ٹھیک ہونے کا انکان ہے میٹا کے ساتھ ٹیک ڈاؤن کا معاہدہ ہو گیا معاہدے کے تحت کسی کی بھی نازیبہ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر ہٹائی جا سکیں گی سینٹ فنکشنل کمیٹی میں قومی کمیشن برائے بچوں کے حقوق کی شئر پرسن آئیشہ رزا کا اظہار خیال ففاقی وزیر آزم نظیر تار نے کہا کہ میٹا کے ساتھ مل کر ایپ بنائی ہے جس میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے ریپورٹ کریں گے تو فوری قابل ایزراز مواد ہٹ جائے گا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد بھی ایپ پر شکایت کر سکیں گے اس میں تھوڑا وقت لگے گا حکومت نور مقدم مقدمے کی پیروی کر رہی ہے ظاہر جعفر کی اپیل کا مقدمہ تین سے چار ماہ میں سپریم کورٹ سے نمٹ جائے گا بانی پی ٹی آئی کی روپوش پارٹی راہنماوں کو روپوشی ختم کر کے باہر نکلنے اور گرفتاریاں دینے کی ہدایت کہا وہ خود قید ہیں باقی راہنما بھی در کو چھوڑیں گرفتاریاں دیں ان کا جو بھی الزام ہے اس کا سامنا کریں گرفتاریاں دے کر عدالت اسے زمانتیں حاصل کریں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آج کل مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کے سیاسی مسیحہ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے روز فضل الرحمن کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کا نسخہ بتاؤ فضل الرحمن پی ٹی آئی سے چن چن کر ماضی کے بدلے لے رہے ہیں فضل الرحمن ایک مسکول دیتے ہیں پی ٹی آئی والے بھاگے بھاگے ملنے پہنچ جاتے ہیں فیصل آباد کی عدالت میں نو مائی کے مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی اگوری زمانت منظور اے ٹی سی فیصل آباد کا علی امین گنڈاپور کو بارہ ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم علی امین گنڈاپور نو مائی واقعات کے چار مقدمات میں نامزد ہیں اسلامباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آئندہ جلسے کی اجازت دے دی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے پر پی ٹی آئی قیادت کے مشکور ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کا جلسے کا این او سی موطل کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں بیان چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ انتظامیہ آخری رات ہی این او سی موطل کرنے کا کیوں بتاتی ہے لوگ دور دراز علاقوں سے چل چکے ہوتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ جلسہ ملتوی ہو گیا ہے پہلے ہی بتا دیا کریں سیکیورٹی خدشات پر جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ لوگ ایک پارٹی کے حامی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری ہیں کیا اچھا لگے گا کہ کمیشنر کو بلا کر شوک آس نوٹس جاری کروں عدالت نے کیس زیرل طبع رکھتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کرتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد میں ملازمین کا احتجاج ڈی چوہ کی طرف مارچ دھرنا دے دیا ڈی چوہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ملازمین کا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ واپس دے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پیبلز پارٹی کے بعد کی یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کے دھرنے میں ڈی چوہ کامر یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین سے اصحاری افچہ تھی زلہ خیبر کی وادی تیرہ گزرشتہ روز فتنال خوارج کے خلاف آپریشنز میں شہید اہل کاروں کی نماز جنازہ اور اگزائی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسروں جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ کے جذب خاکیم آبائی علاقوں کو روانہ آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا لکسٹار کراچی میں نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا کین سٹیشن بس ٹرمینل کا چوہ کدار نکلا ملزم گرفتار دی آئی جی ساؤت اصد رزا کے مطابق ملزم نے بس ٹرمینل کے دیگر دو چوہ کداروں سے ملٹر بچی کے ساتھ زیادتی کی پہچانے جانے کے در سے قتل کیا ملزم کے دیگر دو ساتھی پر آئے کلاش شیاری گراچی کے علاقے کارسانس روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی موت تے کیس میں گاڑی کی ٹرائیور ملزمہ کے میڈیکل کی رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ذرائع کے مطابق ملزمہ کے یورین کے نمونوں میں آئیس کی موجود کی پائی گئی ہے میڈیکل رپورٹ دو سے تین دن کے لیے سیل کر دی گئی ہے گراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں ملزمہ کو گاڑی میں نہیں ہونا چاہیے تھا پارسانس روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جام حق ہونے کا واقعہ 19 اگست کو پیش آیا تھا انسانی سمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کا کیس گراچی کی عدالت میں ملزم سارم برنی کو پیش کر دیا گیا ایک گواہ کا بیان ریکار گواہ نے بتایا کہ اپنی دو بیٹیوں کو سارم برنی ٹرس کے حوالے کیا بچیوں سے ملاقات کرتا رہا کچھ حصے بعد ایف آئے کی جانب سے بلائے گیا کہ اس کی بچیوں کو ملک سے باہر لے جایا گیا ہے ہر صوبے میں موٹروے ہیں سندھ میں نہیں ہیں این ایچ اے اپنے میار کے مطابق نئی موٹروے کیوں نہیں بنا لیتا سندھ ہائی پورٹ کے جسٹس علاہ الدین کے نمارکس ایم نائن موٹروے کے اطراف کے رہائشیوں ہوتلز پیٹرول پامپس کو رسائی نہ دینے کے کیس میں کہا جی ٹی روڈ پر ایک لائن بڑھا کر موٹروے میں بدل دیا جاتا تو شہروں کا کیا حال ہوتا این اے چے کے وکیل نے کہا کہ ایم نائن موٹروے پر چالیس ارب روپے کی نیچی سرمایہ کاری ہوئی ہے حکومت موٹروے بنانے کے لیے صرف زمین فراہم کرتی ہے جسٹس علاہ الدین نے کہا کہ کوئی نیا پول نہیں بنایا سڑک پر سڑک بنا کر چالیس ارب روپے خرچ کر دی مہنگائی اور بیروزگاری پر پاکستانیوں کی تشویش میں کمی مگر اہم مسائل میں اب بھی صرف اہرست خزشتہ سروے میں چونتیس فیصد موجودہ سروے میں تینتیس فیصد نے مہنگائی پر پریشانی کا اظہار کیا بیروزگاری پر پاکستانیوں کی تشویش میں بھی آٹھ فیصد کمی اٹھارہ فیصد ہو گئی اپسانس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا بجلی کے نرفوں اور ٹیکسوں میں اضافے پر پاکستانیوں کی پریشانی میں اضافہ بجلی کے بڑتی قیمتوں سے پریشان پاکستانیوں کی شرح پانچ فیصد اضافے کے بعد گیارہ فیصد جبکہ ٹیکسوں میں اضافے پر تشویش چھ فیصد اضافے کے بعد نو فیصد ہو گئی ملکی سمت کو درست سمجھنے والے پاکستانیوں کی شرح میں کمی اٹھارہ فیصد سے گیارہ فیصد پر آفے بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارش کے باعث ریڈ ایلرڈ دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے فوج طلب برودہ جامنگر موربی کے رہاشی علاقوں میں ہر طرف پانی گھر اور گاڑیاں کائی فور پانی میں ڈوک گئے متاثرہ علاقوں میں سیلاوی صورتحال تعلیمی دارے بند فرین سروس متاثر مختلف واقعات میں دو روز میں سولہ افراد حلاق تیس ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی حملے تیز کر دیے جنین تولکرم اور توباس میں اسرائیلی حملوں میں گیارہ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی وزیر خارجہ کا ایرانی حمایت یافتہ نیٹ وک ختم کرنے کے لیے مغربی کنارے کے شمالی علاقوں سے فلسطینیوں کے عارض انخلاف پر زور غزہ میں بھی اسرائیلی حملے جاری کل سے اب تک مزید چالیس ازائد فلسطینی شہید اسرائیل کا لبنان شام کے سہدی علاقے میں گاڑی پرڈرون حملہ حماس اور حسکلہ رکھو سمیت چھار افراد شہید ہو گئے غزہ جنبندی معاہدے پر بات چیت کا ایک اور دور آج قطر میں ہوگا اسرائیلی وقت کی شرکت بھی متوقع اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا تاج دو سکیم پر کسی پریشر میں نہیں آئیں گے فیسے پر کوئی یوٹر نہیں ہوگا وزیراعظم کے کارڈینیٹر آنہ احسان نے واضح کر دیا جیو نیوز کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دکانداروں کی آمدن کا تائیون علاقوں کے سروے کی بنیاد پر کیا گیا صرف 0.4 فیصد پر ساتھ ہزار روپے مہانہ ایڈوانس ٹیکس لگایا اگر ہم غلط ہیں تو شواہد کے ساتھ ثابت کریں